یہ ہندوستان اندرہ گاندی کا ہندوستان نہیں ہے یہ ہندوستان راجیب گاندی کا ہندوستان نہیں ہے یہ ہندوستان کسی اور کا ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے رام کا بسو کے آراد دیویں آپ کے پاکستان کے گئی تھے نواز شریف ملیسیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے دھرم تو بدل لیا لیکن آپ رام محمد غلام رام محمد فلانہ ایسے نام لکھتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے باپ نہیں بدلا ہے باپ ہمارا رام ہی ہے ہاں تو انہوں نے ساب سبدوں کہا تھا تو یہ تو آدھکچلے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ان کا باپ چوتھی پیڑی با کون تھا یہ تو توکی رجا کے چوتھی پیڑی پانچی پیڑی وویسی کے پانچی پیڑی تلسی رام تھے دادا کے دادا تلسی رام تھے اس کے بھی توکی رجا کے نکال ہوگے تو ضرور کوئی نہ کوئی گھاسی رام اور سیا رام ملیں گے تو اس لیے یہ توکی رجا اپنی اوقات اور حیثیت پر ہے اور حیثیت سے باہر خال سے باہر نہ نکلے یہ یوگی یوگ ہے اٹھا لیے جاؤ گے گھر سے جیل وڈال دی جاؤ گے رام لالہ کے بھی رازمان ہونے کے بعد سے دیس میں جہاں ایک طرف خوسی کی لہر ہے جہاں لوگ پرسند ہیں وہی پر گیان ویاپی کا سربے آنے کے بعد ایک سماج ایک ورگ جو ہے وہ گصے میں نظر آ رہا ہے اور اس کا گصہ اتنا ہے اس کی ناراجگی اتنی ہے کہ وہ دیس میں آگ بھی لگ جائے تو ٹھہرنے والا نہیں رکنے والا نہیں یعنی وہ کوٹ کو نہیں مانتے سربے کو نہیں مانتے تو ہمارے ساتھ میں تیز ترار نیتا جنہوں نے اپنا پورا جیون راشت کے لیے دیس کے لیے سمرپید کر دیا ایسے راج منتری تھاکور رگرہ سنگھی ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا اس ویسے پر کیا کہنا ہے سمبھا ٹی وی کے کارکب میں بہت بہت سواگت ہے ابھی نندن ہے بہت بہت بنیواد رام للا کے بھی راج مان ہونے کے بعد سے پورے دیس میں ایک الگ سا محول ہو اور ایسے محول میں ایسے سمیہ پر جب جیان بیاپی کا سربے آیا تو مولانا توکیر رضا کا یہ کہنا ہے کہ وشندو پرسد بجرنگ دل بہت سنگھکو کے مادم سے دیس میں آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے دیس کا محول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیان بیاپی کے سربے کو کسی بھی طرح سے برداست نہیں کریں گے اب آندولن شروع کرنے کی تیاری ہے دیکھئے توکیر رضا ید اورنگ جیب کی اولاد ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا اور وہ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کی اولاد ہیں اور ان کے پوروز بھی بھگوان رام تھے اس لیے تو مجھے کہنا ہے کیونکہ یہاں پر سمجھت بھارت میں 99% کنورٹیڈ مسلم ہیں ان کا اتھیاس ان کو بھی جان کر نہیں کیونکہ جھونٹ پر ٹکا ہوا پند ہے بیالیس سو سال پہلے یہودی پندھ بنا باتیس سو سال پہلے جین پندھ بنا اٹھائیس سو سال پہلے بودھش پندھ بنا بائیس سو سال پہلے آپ کا کرسچن پندھ بنا ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام بنا تین سو تریپان سال پہلے خاصا پندھ بنا اس لیے ان کو گیان نہیں ہے نو نولیج بدھاوٹ کولیج یہ توکی رجا جیسے لوگ کیول جاتی کی راجنیتی اور مسلم پندھ کی راجنیتی کر کے یہ ہندوستان کو دھمکا ہے نا اور ان کی حیثیت ان کی اوقات بتا دی جائے گی یہ کر کے دکھائیں ہندوستان میں جو بھی امن چین بگاڑے گا وہ جیل کے سینکچوں میں ہوگا نہیں تو فانسی کے تکتے پہ ہوگا کیونکہ ہندوستان ہندووں کا ہے بس کو ہم نے سندیش دیا ہے بھگوان رام بھگوان کریشن پیدا ہوئے ہیں اسے اتر پردیش کی بھو میں پیدا ہوئے ہیں بھارت دیوی دیوتاوں کا دیش ہے اس لیے یہ توکی رجا یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ ایسا دھمکی دے کے کوئی ان سے ڈر جائے گا تو ان کی اوقات اور رہیشیت بتا دیں گے ان کی اوقات اور رہیشیت پتا نہیں چلے گی کہاں گئی اگر ایسے ہی انہوں نے بیان دیئے تو کیونکہ ہندو سماج بہت سلل سماج ہے آٹھ سو سال مغل ساسن کر گئے دو سو سال انگریش ساسن کر گئے لیکن یہ موڈی اور یوگی یوگ ہے اور کوئی اید گردن اڑانے کی کوشش کرے گا تو وہ سمول نشٹ ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ مسلم یوہ آگر اتر گیا تو پھر جو ہے سمحالنے کی استطیل نہیں بنے گی کسی کی اوقات نہیں ہے مائی کلال کی جو کہ سرکار کے بپریت میں کام کرے انساسن ہینتہ کرے سرکار بلکر چست اور درست ہے کسی کے مائی کلال کی ہشنی کوئی ہندو مسلمان کر کے دکھائے یہ یوگی یوگ ہے یہ موڈی یوگ ہے اس لیے یہ نہ سوچے توقیر رجا اپنے آپ کو کہ میں ہی بہت بڑا مسلم ہوں ایسا ہو نہیں سکتا یہ ہندوستان اندرہ گاندی کا ہندوستان نہیں ہے یہ ہندوستان راجیب گاندی کا ہندوستان نہیں ہے یہ ہندوستان کسی اور کا ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے رام کا آپ دیکھئے ملیسیا جائیے انڈونیسیا جائیے یہاں رام کیرتن ہو رہا ہے مسلم کبھر ہے 97% وہاں پر مسلم ہیں وہے لوگ جو ہے رام لیلا اور کرشن لیلا کا منچن کرتے ہیں اور یہ بغاوت کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ کنورٹیٹ لوگ یہ نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے ان کو عرب میں ہندو مسلمان کہتے ہیں اس لئے یہ تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے یہ تو نہ گھڑے رہے نہ گھڑے رہے یہ کھچر ہو گئے ایسی استطیق میں توقی رجہ اپنے اوقات میں رہے یاد اوقات سے باہر گئے تو جھیل نہ پڑے گا ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ کوٹ جو ہے سرکار کے انسار جو ہے کار کر رہی ہے کوٹ بھی نسبچ نہیں ہے دیکھئے ماننی نیالے پہ اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو برداسٹ نہیں کریں گے سمانت نیالے جو بھی نیڑ رہے کر رہے ہیں ہم تو اس کے ادھین کام کر رہے ہیں پانسو سال ہو گئے بھگوان رام ٹینٹ میں رہتے ہوئے کوئی جانکاری ہے نہیں یہ تو بس اٹھک بیٹھک کرنے والے لوگ بے ایمان لوگ اور انہوں نے کیول ہندوستان میں رہ کے انہوں نے ہندوستان کے برخلاب کام کیا ہے آدھنی راج ندین جی اب سمبھو نہیں ہے ہندوستان سے کسی مائی کے لال کی حیشت نہیں ہے جو ہم سے ٹکر لے لے آپ نے دیکھا ہوگا ڈوکلام میں ارتالیس لوگ مارے گئے تھے ہمارے بائیس لوگ سعید ہوئے تھے ان کے ارتالیس لوگ ہوئے تھے آج کسی مائی کے لال کی حیشت نہیں ہے کہ آدھنی مودی جی اور یوگی یک میں کوئی بھی یہ کر کے دکھائے کسی کی حیشت نہیں ہے سکروار سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جیل بھرو آندولن ہوگا لوگ جائیں گے گرفتاریاں دیں گے اور گیان بھاپی کو کسی بھی طرح سے برداست نہیں کریں گے گیان بھاپی بھگوان ان کو گیان ہی نہیں ہے ایسا جب ستیوت کی استھابنا ہوئی تھی تو بھگوان سیم نے ماں پاروتی سے یہ کہا تھا کہ آج سے میں بسوکی رچنا کرنے جا رہا ہوں بسوکے دو سو آٹھ دیس ہیں سب ٹاپو ہیں مدر لینڈ فادر لینڈ کئی نہیں ہیں ہندوستانی بھارت ماتا ہے یہاں ہی بھگوان رام ہی بھگوان کرس نے جنم لیا ہے اس لئے آراد بسوکے آراد انڈونیسیا ملیسیا دیکھئے وہاں پر جو رامائنڈ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے آراد رام ہے یہ آپ کے پردان منتری آپ کے پاکستان کے گئے تھے نواز شریف ملیسیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے دھرم تو بدل لیا لیکن آپ رام محمد غلام رام محمد فلانہ ایسے نام لکھتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے باپ نہیں بدلائے باپ ہمارا رام ہی ہے ہاں تو انہوں نے ساب سبدوں کہا تھا تو یہ تو آدھکچلے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے ان کا باپ چوتھی پیڑی وہ کون تھا یہ تو توکی رجا کے چوتھی پیڑی پانچی پیڑی ہووی سی کے پانچی پیڑی تلسی رام تھے دادا کے دادا تلسی رام تھے اس کے بھی توکی رجا کے نکال ہوگے تو ضرور کوئی نہ کوئی گھاسی رام اور سی آرام ملیں گے تو اس لیے یہ توکی رجا اپنی اوقات پر اور حیثیت پر ہے اور حیثیت سے باہر خال سے باہر نہ نکلے یہ یوگی یوگ ہے اٹھا لیے جاؤ گے گھر سے جیل میں ڈال دی جاؤ گے اوبیسی کا بھی کہنا ہے کہ رام مندر تک تو برداشت ہے لیکن اب لگاتار ہماری مسجدوں کو نسانہ بنایا جارہا عبادتگاہ کو نسانہ بنایا جارہا اور یہ کسی بھی طرح سے کتائی بھی سکار نہیں کرے گا میں تو اس بات کو کہتا ہوں تین لاکھ مندروں کو توڑ کے مجد بنائے گی تین لاکھ پاپیس لینی چاہیے لیکن ہمارے ہمارے بڑے برشت نیتہ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے گیان بیپی اور گیان بیپی مندر اور آپ کا جنم بھومی مطرہ کی دے دیجئے سوہر دروپ سے اور نہیں تو پھر سارے لیں گے میں تو اس پچکاؤں کے سارے لیے جائیں کیونکہ یہ کروس وریڈ ہے یہ تو یہ نہ ہندو رہے نہ مسلمان رہے نہ یہ مسلمان ہی ہیں ان کو مسلمان کے ویسے میں کوئی گیان نہیں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے عبادت کہاں پہ ایسا کب جانی کرتے یہ تو عدوریہ مسلمان ہیں لوگ مسلمان ہیں نہیں مسلمان مانے ایمان والا مسلمان کہا جاتا ہے آپ دیکھیں یہی کے اندر میں کئی بار دورہ کر کے آئے ہوں وہاں کے مسلم ہیں وہ کہتے ہیں بھکوان رام ہماری بھی آراد دیتے اور یہ تو اپنے باپ کو باپ کہنے کو تیار نہیں ہے تو یہ کائی کے مسلمان ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتے مسلمان یہ تو گددار لوگ ہیں ہندوستان کے گددار جو انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کے وہاں مسلم دھرہا اپنا ہے یہ تو گدداروں سے ہمت نہیں ہو سکتی اور کسی نے بھی اگر کانور بستہ توڑنے کی ہماکت کی تو جیل کے سکچوں میں سڑا دیے جائیں گے ابھی تو انہے مدیروں کی لئے آپ بات چیت کر رہے ہیں لیکن گیان ویابی مطورہ آتے آتے دھمکیاں شروع ہو گئی تمام مولانا جو ہے دھمکیاں دینا شروع کر دیئے تو آگے کی لڑائی جو ہے ان مولاناوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پوروز کون تھے یہ آتکچرے ہیں کیول 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 یہ لوگ یعنی سریعہ کانون اس میں تو لاغو کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر آ جائے تو سریعہ سے بچنا چاہتے ہیں دیوی دیوتاوں کا دیس ہے ہم نے ہمارے آدھانی موڈی جی نے تین تلاک والا جو کارکرم کیا آج مسلم بہنائیں کتنی خوش ہیں لیکن یہ بے ایمان یوجین تھوڑیٹ کرتے ہیں محلاؤں کو ہمارے ہیں تو دیوی دیوتاوں ہم تو سیتا رام رام سیتا کوئی نہیں کہتا پارواتی سیم جی ایسے کہا جاتا ہے ہمارے تو کیونکہ بیسو میں دیوی دیوتا ہم کو دیش نے بیسو کو سندیس ہم نے دیا اور بھگمار رام بیسو کے آراد دیو ہیں بیسو کے میں آپ کو بتا سرنگیری رسی نے رسیہ میں جا کے انہوں نے اپنا ساٹھ ہزار برس تب کیا ساٹھ ہزار برس تب اس کا نام رسیہ ایسے نہیں پڑیا سرنگیری رسیہ کے نام سے رسیہ ہے ساٹھ ہزار برس سرنگیری رسیہ نے تب کیا رسیہ میں جا کے تو یہ رسیہ بھی ہمارا ہے کیونکہ سرنگیری رسیہ کے مادیم سے وہ پڑا ہے ساٹھ ہزار برس تب کرنے رسیہ سے لے بھارت کا جلاؤ بلکل ہمارا دیکھئے رسیہ مہلائیں آتی ہیں اور رسیہ پورس آتے ہیں کیونکہ وہ سب بھگوان رام بھگوان کرنس کو بھجنا وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پوروچ بھگوان رام تھے بھگوان کرنس ہمارے پوروچ تھے تو یہ تو ماننے کے بعد بھی بھگوان کے دے ہوتا ہیں اور سمپور بھش کو جڑنے کا کام مریاد پورش سلی رام نے کہا کیا لیکن موڈی جی نے جنہیں بھولایا رام للا کے بھراج مان کے سمیہ 22 جنوری کو مولانا الیاسی ہیں اور تمام اور بھی جو آ رہے ہیں مسلم جمہو قسمیر سے مہلائے آئیں اسے بھی دھمکی دی جا رہی ایسا ہے دھمکی بازوں کی دھمکی چلے گی نہیں اور ان کو سجا ہوگی اب میں یہ توکی رجا سے کہتا آبی دھاوی میں سو اکڑ مندر بنا ہے بھروت ہو اس کی حیثیت پتہ چل جائے کہ مہا سے مار کے بھگا دی جیل میں ڈال دھرم سب سے بڑا دھرم ہے اس لئے ہم نے ان کے لئے کیونکہ ہندو سماج کے لوگ کافی رہتے ہیں تو ان کے سمپور وش کو جوڑنے کی ایک بات کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا گھر واپسی ہوگی جس طرح سے تمام مسلم ہیں جو درسن کر رہے ہیں رام للا کے پاس جا رہے ہیں تو دیکھئے جو گھر واپسی کریں سویچھا سے ان کا سواگت ہے ہم جوردستی کسی کو جیسے اورنگ جیب نے کی ہم وہ کام نہیں کریں گے سویچھا سے جو بھی اپنے گھر باپسی کریں ہم اس کا سواگت کریں گے اس کا سممان بھی کریں گے اور کوئی دھمگی بات سے نہ ہندوستان ڈرہا لیکن آج مائی کسی کے حیشت نہیں ہے کہ ایک انگلی دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا کیسی لہر رہے گی دو ہزار چوبیس میں چار سو پلس دیکھئے وہ تا کھڑگے کہ چکے کانگریس کے لوگ سوا میں کہ چکے آپ تیس سو پینتیس لے آئے آب چار سو پار کریں گے تو اس لئے انہوں نے بھی آسی روات دے دیا تو بسو کے لوگ بھی آسی روات دیں آدھن مہدی جی کے نیت میں چار سو پلس پہ ہم لوگ جیتیں گے بھارت میں سرکار بنائیں گے اور بہت اچھی پرستی بنے گی کیونکہ یہ تیسرے اسطان پہ پہنچیں گے ایسا بسو کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ آج جو بسو میں مندی ہے انگلینڈ میں مندی انگلینڈ میں رسی سنوک کو جو بنایا ہے پردان منتری اسی کارن بنایا بہت اسطیتی خراب ہے جس نے ہماری اوپر دو سو سال راقور 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 راج مندری جنہوں نے بیباکی سے بتایا کہ توقیر رجا اگر اس طرح سے بیبادت بیان دے رہے ہیں تو کانون سمبت ان کے خلاب کاروائی ہوگی کٹھور سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور ساتھ ہی انہوں نے 2024 کا بھویس بتایا کہ 400 پار ہوگا کیونکہ جب بھی وہ بولتے ہیں تو بڑے انبھاؤ سے بولتے ہیں بڑی پرپکتہ سے اپنی بات کو رکھتے ہیں